اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے ہم سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے آج ردبے میں ہم لوگوں نے آخری دو رسیدیں جو ہے وہ پڑھنی ہیں ٹھیک ہے اور پہلی ہے قرائے مکان کی رسید اور دوسری گھوڑی کی قیمت وصول کرنے کی رسید اس سے پہلے ایک بار پھر ہم خاکے کا جو ہے وہ مطالعہ کر لیتے ہیں یعنی دیکھ لیتے ہیں ایک دوبارہ کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے رسید کو جو ہے وہ لکھنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ لکھیں گے جس کے بارے میں ہم نے رسید لکھنی ہے وہ اس کے بعد ہم لکھیں گے نیچے درمیان میں بلکل صفحے کے باعث تحریر آن کے اور پھر ہم لکھیں گے مبلغ یعنی کل اور پھر اندر ہم رسید لکھیں گے اور انڈ پر ہم لکھیں گے باوقت ضرورت کام آئے یعنی یہ رسید اس لیے لکھی گئی ہے سنت کے طور پر کہ باوقت ضرورت کام آئے ٹھیک ہے بلکل درمیان میں صفحے کے علابت لکھیں گے اور اس میں ہم اس شخص کے نام لکھیں گے جو کہ قیمت وصول کر رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ وہ فرضی بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ذات لکھیں گے رہائش، قومش، ناختی کارڈ اور تاریخ کا اندراج کریں گے اس سیٹ پر بھی گواہ شود اور ادھر اس سیٹ پر بھی گواہ شود لکھیں گے کیونکہ ایک وہ شخص جو کوئی چیز دے رہا ہے اور دوسرا وہ شخص جو اس کے بدلے میں پیسے دے رہا ہے ٹھیک ہے دونوں کی طرف سے دو دو جو ہیں وہ گواہ ہوں گے اور یہ وان ٹو آپ لوگوں نے نہیں لکھنا یہ میں نے ویسے ہی لکھا ہے آپ لوگوں نے سیدھا یہاں فرضی نام جو ہے وہ تحریر کرنے ہیں ٹھیک ہے اور دو کر دیجئے گا کافی ہوں گے آج کرتے ہیں جی قرائے باقان کی رسید یہ جو سائٹ پر لکھا ہے ہم لوگوں نے کہاں لکھنا ہے درمیان میں باعث تحریر آن کے مبلغ چھ ہزار روپے یعنی کل چھ ہزار روپے نص جن کے مبلغ تین ہزار روپے ہوتے ہیں بابت یعنی بارے میں قرائے مکان ماہ جولائی دو ہزار آٹھ آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں ازاں اس سے یعنی کس سے جناب محمود علی وکیل صاحب وصول پا کر رسید لکھتی تاکہ سند رہے اور با وقت ضرورت کام آئے ٹھیک ہے اور انٹ پر پھر ہم علابت لکھ کر اس کا نام ذات رہائش قومیش ناستر کارڈو تاریخ کا اندراج کریں گے اور دونوں سائٹ پر جو ہے وہ ہم گواشت کا نام کا اندراج کریں گے اگلی ہماری رسید ہے جی گھوڑی کی قیمت وصول کرنے کی رسید درمیان میں لکھیں گے ہم باعث تحریر آن کے مبلغ یعنی کل چوبیس ہزار روپے نص جن کے مبلغ بارہ ہزار روپے ہوتے ہیں بابت یعنی بارے میں قیمت گھوڑی رنگ سرخ پاؤں سفید قدر درمیانہ ازان اس سے یعنی کس سے مہر اجاز احمد ولد مہر نور زمان وصول پا کر رسید لکھ دی تاکہ سند رہے اور باوقت ضرورت کام آئے اور پھر سے ہم صفحے کے درمیان میں علابت لکھیں گے نام ذات رہائش قومیش ناستر کارڈ تاریخ کا اندراج کریں گے اور دونوں سائٹ پر گواشت دیکھیں گے یہ ون ڈو نہیں لکھنا اس کی جگہ پر آپ لوگوں نے نام کا اندراج کرنا ہے چھیکے تو یہ دونوں سیدھیں اچھے طریقے سے کر لیجئے گا اور خاکے کو بھی ذہن رشن کر لیجئے گا آج کیلئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ